اسلام علیکم میرا نام ایمان تاج ہے رولنبر 285 ایکشن بی ایس ایس سکس ایوننگ اے میرا پروجیکٹ کا نیم ہے سٹوڈنٹ منیجمنٹ سسٹم اس کے اندر سب سے پہلے میں نے لوگن کا پیج کریئٹ کی ہے یہ آپ دے سکتے ہیں لوگن کے پیج کے اندر میں نے یوزر نیم اور پاسورڈ رکھا ہے کہ اگر دو لیبلز لگائیں اگر یوزر نیم اور پاسورڈ جو میں نے اپنا سیٹ کیا ہوگا ہے وہی آئے گا دین لوگن کا پیج کام کرے گا ایدر وائز وہ میسیج شو کروا دے گا کہ رونگ پاسورڈ اور یوزر نیم یہ میں نے اس کے اندر کوڈنگ کے سب سے پہلے میں آپ کو رن کروا کے دکھا دیتا آپ کو پتا چل جائے کہ میں کیا کام کیا ہے لوگن کا یہ میرا پیج ہے اس کے اندر سب سے پہلے میں نے ایک پیکیج کی ایٹ کی ہے جس کا نام میں نے سکول رکھا یا کوئی بھی رکھ سکتے ہیں آپ سٹوڈنٹ بھی رکھ سکتے ہیں اس کے اندر میں نے اس کے اندر پبلک کلاس لوگن ایک سٹینڈ ڈیفرنک ہے میرے پاس آؤٹپوٹ میں جو فریم شو ہوگا وہ اپنا سارا ڈیٹا کانس لے گا لوگن کے پیج سے لے گا لوگن کا پیج جو ہے وہ ڈیٹا بس کی کنیکٹیوٹی کی مدد سے وہ اٹیچ ہے یوزر ہاؤس کے ساتھ اور اس کے اندر میں نے دو کلاسز بنائی ہیں ٹیچر اور سٹوڈنٹ کو جو فریم کے اندر ایزا مدول کام کریں گی اس کے اندر دیکھیں میں نے جو کام ہیں اور چیزیں رکھیں ہیں اپنے پروڈیچٹ کی اندر میں نے اس کے اندر پاسورڈ ڈ رکھی ہے بٹن رکھا ہے لیبل رکھا ہے وہ سب کو میں نے یہاں سب سے پہلے شہو کروا کی دی اس کے اندر آپ سارے کونڈنگ سکتے ہیں بلک و سمپلی لاکہ ملکہ plastic اس کے اندر میں نےرپکارات کے پر وغیر pointing استيعیار کو فریم کرنگ کی اس لوقن کی اس اس کے اندر میں نے جو لگن ارما mitiglerini کسکتا ہے اس کو جو فونٹ اس کا ہے اس کا کلر جو ہے ہر چیز کی جو سیٹنگ ہے وہ میں نے ادھر اپنی کوڈنگ کے اندر کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح میں نے کیا کیا فونٹ رکھا ہے کیا کیا باؤنٹ سیٹ کی ہے اور کون سی ڈیٹا ٹائپ یوز کی ہے کس جگہ پر کون سا کام کی ہے جہاں لیبر یوز کی ہے کان ٹیکسٹ باکسز یوز کی ہے اس سب کو میں نے لکھا ہے یہاں پہ یہ لائن جو سب سے زیادہ امپورٹن ہے کونیکٹیوٹی کی لائن یہاں پہ میں نے جب ڈیٹا بیس کے ساتھ اس کو کونیکٹ کی ہے تو میں نے یہ پاتھ سیٹ کی ہے وہ پاتھ میں نے یہاں پہ اپنی کوڈنگ کے اندر رکھا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا اے آئی ایم کی نیم سے تھا یہاں پہ میں یوزر پاسورڈ اور یہ سارا سسٹم رکھا لوگ ان ڈی بی جو میرے تھا ڈیٹا بیس کا نام تھا اس طرح سے اس کے بعد یہاں پہ میں نے سیٹ کی ہے ایسٹی ڈور سیٹ سے ٹرنگ یہاں پہ میں نے اپنا یوزر نیم و پاسورڈ سیٹ کر دیا then یوزر ہاؤس اس کے اندر میں نے کونڈنگ کیا اس کے اندر میں نے صرف ایک ہی کام کیا کہ جو سٹوڈنٹ اور ٹیچر نام کے دو مڈیول تھے ان کو یہاں پہ ان کے اندر کیا کام ان کو سیٹ کیا اور ٹیچر کے اندر کام کیا ہونہ ہے ٹیچر والے مڈیول کے اندر وہ میں نے الگ سے کیا جیسے ٹیچر کی کلاس کے اندر پروپر کونڈنگ کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت سیمپل اس کے اندر میں نے کچھ خاص نہیں کیا صرف ان کے سیٹ کیا کہ میں اس کے اندر کس چیز کو کتنے سائز میں کیا رکھنا چاہ رہی ہوں اس کے اندر کیا کشو کروانا چاہ رہی ہوں میں رن کروا کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں میرا لوگن کا پیج کھل گیا اس کے اندر یوزر نیم اور پاسورڈ ہے میں یوزر نیم دوں گی اور پاسورڈ دوں گی اگر میں کریکٹ دوں گی تو میرا لوگن کا بٹن کام کرے گا ادر وائز نہیں کرے گا جیسے اگر میں پہلے غلط دیتی ہوں دیکھتے ہیں یہ میرا یوزر نیم پاسورڈ میرا 123 ہے میں 1122 ایڈ کر دیتی ہوں دیکھیں میں لوگن کا بٹن پریس کروں گی تو وہ گئیں گے انویلیڈ یوزر نیم اور پاسورڈ میری کوئی چیز غلط ہے مجھے اس کو سیٹ کرنا ہے میں اپنا پاسورڈ سیٹ کر کے لگاتی ہوں 123 لوگن کا بٹن کام کرے گا اب دیکھیں جس طرح میں نے کوڈنگ میں ٹیچر اور سٹوڈنٹ کے دو مدول ایڈ کیے تھے وہ ہو گئے اور میں نے شو کیا تھا کہ اگر لوگن ہو جائے جو فرم کھلے جسے بیل کا میمانوال فرم کے اندر میری میسیج شو ہو گئے نیون ناو یو لوگن دیکھیں ٹیچر وال اور سٹوڈنٹ پر میں نے سیم کام کیا جب میں نے ٹیچر کا مدول کو کلک کیا وہ آگے آگے سے ٹیچر مدول is there اوکے یہاں پہ میں اپنے ٹیچر کی جو انفرمیشن ایڈ کرنا چاہیے میں کر سکتی ہوں مینز مائی ٹیچر نیمیز مائی ٹیچر فلاپ لائز دین ورڈ فائل پہ واپس آتے ہیں اس کے نجے کوڈنگ ساری جو میں نے ادھر بتا دیا وہ ہی کوڈنگ کو میں نے پیسٹ کیا ہوئے ایدھر میں نے سٹوڈنٹ کا مدولہ اس کی پک لے کے اس کی کوڈنگ لگائی ہے یہاں پہ دیکھیں یہ سیم جو میں نے رن کروا کے جیسے سے کام بتایا یہ میرا انٹرفیس ہے نیکسٹ میں نے اس میں پاسورڈ ایڈ کیا پہلے رونگ کر کے دیکھا تو وہ میرا انویلڈ آگیا دین ٹھیک کیا تو نیکسٹ میرے مدولز اپن ہو گئے اس کے اندر میں نے اس کو یوز گیا جو سیم کام ٹیچر کے ساتھ ٹیچر والے مدول میں ہوا وہ اس سیم سٹوڈنٹ میں ہو گیا یہ کنیکٹیوٹی کا ایک میں نے پک لگائی ہے یہ کنیکٹیوٹی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ میرا کنیکٹیوٹی کا پاتھ ہے ادھر میں نے اسے دیا ہے میں نے جو جو اس کا نیم سیٹ کیا ہوا تھا اس کا پاتھ میں نے وہاں پہ پیسٹ اپنے کوڈنگ کے اندر کیا تب ہی وہ کام کرے گا دین لاسٹ پہ میں نے ایک کلاس ڈائیگرام ایڈ کیا کہ جو کام میں نے اپنا اس پروجیکٹ کے اندر کیا اس کو میں نے کلاس ڈائیگرام کے اندر بیری سیمپل میں شو کروا دیا جی جیسے میں نے ایک سکول نیم کی کلاس کلیٹ کی تھی پروجیکٹ جو میرا تھا اس کے اندر میں نے کیا کا کام کیا اور اس کے اندر میں نے دو پروجیکٹ دو مڈولز ایڈ کیا ٹیچر اور سوڈنٹ کا اور اس کے اندر دیرہ ورکنگ ہوئی میں نے اس کو لکھ دیا and that's it